ہلو ویلکم آگین آنا سیریز آف ویڈیوز آن مائی چینل جانکاری ہیت تولیز ٹراپک اس گوئنگ ٹو وارڈز ایکنامکس آگین ایکنامکس کا ایک وش ہے ہم آپ کے ساتھ یہاں پر آز کے ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلے جس بات کی میں جرسہ کرنے جا رہا ہوں وہ بات کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا we should know about the basic concepts of macroeconomics really very important until we don't clear about we don't clear about the concepts of these basic concepts we can't move ahead problem ہوگی پھر اسی سیریز میں ایک نیا concept آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہا ہوں آز کی اس ویڈیو میں جان کریے on my channel just move ahead with me today's topic i am going to discuss about another classification of goods that is final goods and intermediate goods final goods انتیم وستویں intermediate مدھیاورتی وستویں آپ اس بات پر جار جاؤ گی first of all again recaculate it what do you mean by goods goods کیا ہیں goods کیا ہیں goods means all those things which can satisfy human wants which have economic value جو ہمیں ایک نامکس میں بات کرتے ہیں تو جس کی کوئی آرثی قیمت ہے اور جو کنزیومر کی جو وانٹس ہیں جو بھوکٹا کی human beings کی وانٹس ہیں اس کو satisfy کر سکتی ہیں ان سب کو ہم گوڈز کہتے ہیں now the next classification today i am going to discuss of goods is the final goods and intermediate goods let's start with final goods سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ final goods اس کا نام بتا رہا ہے انتیم وستویں those goods which are ready to use by final user known as final goods جن وستووں کو انتیم بھوکتہ نے پریوگ کرنا ہے اور وہ پریوگ ہونے کے لئے تیار ہو چکی ہیں ان سبھی وستووں کو final goods کہتے ہیں انتیم بھوکتہ کیا ہے اور کب بنتا ہے انتیم بھوکتہ ہمیں اسے سمجھنا ہوگا one thing more about final goods final goods are out of the production process and there is no chance of value addition ان وستوں کو ہی ہم انتیم وست میں مانتے ہیں جن کے ملیہ میں اب بریدھی ہونے کی کوئی سمجھنا نہیں ہے اب ان پر کوئی production process باقی نہیں ہے for example ایک کسان نے گہوں پیدا کی اس نے two thousand روپیز کے کوئینٹل کے حساب سے ایک جو floor مل تھی اس کو بیچ دی اس نے اس کا 8 بنایا اس نے 3000 بے اس کو بیچا ایک ہزار کا value addition ہو گیا ہے نا وہ ٹھیک ہے اس میں اس کی cost بھی شامل ہے profit بھی شامل ہے that is separate matter لیکن that 1000 is known as value addition اتنے ہی کہاں رکھتا ہے بھئی 8 بنا واتے کو اگر تو ہم نے گھر میں use کر لیا that is consumer goods and it has it is also known as final goods اب اس میں کوئی value addition نہیں ہونے والی ہے انتیم بھوکتا کی وستو بن چکی ہے لیکن وہی 8 اگر اگر bread بنانے والی factory میں جاتا ہے وہ اس میں اپنا production process کر کے bread بناتا ہے 3000 کے جو 8 ہے جو اس کے پاس آیا ہے اس کے اس نے 6000 کے bread بنا دی اس میں باقی کوئی addition کی لیکن اس 8 کی value میں addition ہو گیا جو جو بھی اس نے raw material لیا اس کا ملعہ بڑھ کر 6000 بن گیا that is known as value addition about یہ topic ہم بعد میں ایک وشہ میں اور discuss کریں گے جب ہم national income کی بات کریں گے اور detail میں آتا ہے وہ topic وہاں پر لیکن یہاں پر ہمیں سمجھ نہ ہوگا what is final goods final goods are those goods which are ready to used by final user and there is no place of value addition نا تو اس پر کوئی production process ہون ہے نا کوئی value addition ہونی ہے جو final goods ہیں اس میں بھی آگے types ہیں final consumer goods those جس کے پاس جانی تھی اس نے use کر لیا car جس نے خرید دی اس نے use کر لی یہ ہیں final consumer goods final producer goods which is used by producer for final producer goods جو اس نے وست پیدا کرنی ہے پیدا پیدا گوڈز کہتے ہیں جو producer ہے پردکشن پرسیس کے دوران جو وست اس نے buy کی تھی اس پر کچھ production پرسیس کیا اور اس کو بنا کر تیار کر دیا مارکٹ سے اس نے کچھ iron خریدا اس سے کچھ لوہے کی جو گیٹ تیار کیا گریل تیار کی وارڈ ایور اور اس کے بعد وہ وستویں بن کر تیار ہوگی لیکن وہ جائیں گی کہاں فارمرز کے پاس گھروں میں لیکن وہ final producer ہو چکی ہیں producer نے اس پر جو کر چکا ہے لیکن ہمیں رکنا نہیں ہے جو دوسرا concept میں آپ کے سال آج دس کار رہا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں وہ انٹرمیڈیٹ گوڈ مدھیا برتی وستو ہیں دوس گوڈ which are not ready to be used by final consumer are called intermediate goods جو انتیمو بھوکتہ کے پریوگ کرنے لائق نہیں ہیں still they are in line pipeline of production process ان پر ابھی اتھپاد نم پر کریا ہون ہی ان وستو کو ہم کیا کہتے ہیں intermediate goods so intermediate goods are those goods which are not yet ready to be used by the final consumer these goods are still good at one of the various stages of production process ابھی اتھپادن کے کسی stage پر ان کو گزر نا ہے دودھ تیار کیا سویٹ شوپ پہ پہنچا ہے دودھ پہنچا ہے ابھی اس کی برفی نہیں بنی پنیر نہیں بنا پنیر سے پھر گلا یہ نہیں بنی لیکن پھر بھی کچھ باتیں دھیان رکھنا بات کو سمجھنے کے لیے وہ دودھ کیونکہ اس پر production process ابھی آنا باقی ہے وہ final وقت نہیں پہنچا تو انٹرمیٹر goods ہے اگر وہی حلوائی کی شاپ سے کنزیومر آکر سیم دودھ پر چیز کر لے تو وہ final goods ہو سکتا ہے کسان سے پر چیز کیا وہ final goods ہے consumer goods ہے لیکن intermediate goods جن میں value addition ہونے production process ہونے اتھ پاہن کچھ پرکریاں باقی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں intermediate goods the next concept to make it more clear I'm again move ahead yes اگر ہم نے final goods اور intermediate goods کے difference کو سمجھنا ہے we should keep them in parallel form ایک concept ہم discuss کر دیں for example final goods are those goods which are used either for consumption or investment جن وست consumption investment کے لیے use کیا جانا ہے that is final goods consume کی ختم investment means business میں لگائی اس پہ production process کرنا ہے تیار کرنا ہے وستوں کو اس میں پرمنٹ machine لائی machine کو use کر رہے ہیں capital goods کی طرح final goods ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کو routine میں use کرتا ہے intermediate goods are used either as raw material کر کے اس کا سجا کے packing کر کے اس کو آگے بیچ نا ہے ملو further sale کے لیے ان کو process کیا آگے اس کا final اب no income کارن صاف ہے کیونکہ ان پر ابھی production process ہونا باقی ہے یا value audition کو شامل کرتے چلے جائیں تب تو ٹھیک ہے otherwise intermediate goods کی جو اپنی value ہے اس کو national income میں شامل نہیں کرتے ایک simple سا difference دونوں میں بالکل صاف ہے جو final goods ہیں those goods which are out of the boundary line of production process چکہ ہمار اور دیوار سے باہر وہ میں boundary line کی بات نہیں کر رہا ہوں جو production process کی boundary line ہے factory میں جو پاد number کے رہا نہیں ہے اس کی بات کر رہا اس میں سے باہر ہو چکی ہے اس پر کوئی production process نہیں ہو Intermediate goods وہ goods جو Intermediate goods کی demand still production process on پر ہو نا ہے directly use نہیں کر لیں Intermediate goods جو ہے اگر کرے گا کوئی تو وہ final ہو نہیں جائیں گی یہ دھیان رکھنا اگر ہمیں لگتا ہے وہ Intermediate goods ہیں ایک floor mill سے 8 پرشیز کر کے لے گیا ہمیں پڑھایا گیا تھا بھی کس نے use کر لیا کہ وہ final goods بن گیا آٹھا تو ارے بھائی ہمیں اس کا end use دیکھنا ہے کہ use ہو رہا ہے یہ نہیں ہم نے وسطو کو نہیں final intermediate مال لینا اس پہ جو process ہے production process ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کہاں اس کا final use ہونے مال ہے جب ہم ان کے difference کی بات کریں no scope of further value addition جو final goods ہیں value addition نہیں ہونا تھا جبکہ intermediate goods میں value addition ابھی ہونا ہے ان میں جو ملے وریدی ہونی ہے وہ intermediate goods جو مدھی ورطی بستو ہیں ان میں still lot of chances are there of value addition اگر ہم ان کو example کے حساب سے دیکھیں for example fruit and vegetables جس بات کی میں بات کر رہا تھا آؤ اس کو clear کرتے ہیں جو ہم نی fruit and vegetable purchase کئے کوئی مان لے یہ تو final ہے دوسرا گئے نہیں یہ تو intermediate ہے بھئی دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ دونوں وقتیوں کے لئے جو decide کر رہے ہیں وہ end use کو دیکھ رہے ہیں جو final goods purchased by household جو ہوتی ہیں گھر والوں نے fruit and vegetable کھری دی اور اس کو use کر لیا final goods بن گی وہ fruit and vegetable اگر کسی ریسٹورنٹس میں جا رہی ہیں کسی ڈھابی بیر جا سبجی بنائے گا مہنگی کر کے اپنے کسٹومر کو کھلائے گا بھوک میٹ آئے گا تو وہ کیا بنے گی فروٹ and vegetable کی بات کر رہا ہوں گارمنٹس پرچیز پرسن فر ہمسیل کپڑے خود کے لیے پرچیز کئیے فائنل گوڈ کیونکہ کسنے یوز کر لینا کسٹومر کو سیل کر تو وہ کیا بنگی انٹرمیڈیٹ گوڈ سٹیشنری پرچیز کی سٹوڈنٹ نے سٹوڈنٹ نے کپی پین جیسے ہم کہتے ہیں کپی اٹھاؤ نورٹبک اٹھاؤ پین اٹھاؤ سٹوڈنٹ نے یوز کی تو فائنل گوڈ اگر وہ ہی ایک سٹیشنری شاپ کپی کو مت بھولیے کیونکہ جانکری ہی چینل پر بار بار آپ کی جانکری لیے کچھ نہ کچھ نیا آتا رہتا ہے so keep up with this link of jankari on youtube you can demand any other topic which can come with a new video but it should be keep in mind it should the topic should be of journal awareness either of economics or commerce related subjects like accountancy fundamentals of e-business business i will come with these topics अपना comment मीचे दीजिए हम भी कुछ इंप्रूव करें किसी और का फाइदा हो share इस वीडियो वीड़ गर्मी का मौसम है भी हमारे फाइनल गूड़ के आपन वाली है ठंड़ ठंड़ पानी जो मार्केट से कोल्ड रिंग सौफ रिंग के पर इसको फाइनल गूड़ के रूप में यूज करते है I will come with a new video here let's join with and wait for that video on my channel jan kari thank you very much